اسلام علیکم ویلکم ٹو سو بی ویلوگز اگر آپ کو کوئی کیک نہیں پسند تو آپ اسے تیار کر کے اپنے گھر والوں کو یا اپنے فرنڈز کو ویش کر سکتے ہیں سوچی کا کیک بنانے کے لیے میں نے آدھی پیالی کے گریب سوچی لے لی ہے کچھ چینی ڈرائی فروٹس کوکنگ آئل لے لیا ہے سب سے پہلے ایک کڑاہی میں آدھی پیالی کوکنگ آئل شامل کریں گے کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس میں ہم اب سوچی ایڈ کر لیں گے سوچی ایڈ کرنے کے بعد سوچی کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے فرائی کر لینا ہے جتنا آپ کو ڈار کلر پسند ہو اتنا آپ اسے ڈار کر سکتے ہیں چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ساتھ نہ لگ جائے پلیم آپ نے تھوڑا لوہی رکھنا ہے سوچی کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اب ہم اس میں چینی ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے دو چھوٹی لیچی بھی ساتھ ہم اس کے ایڈ کر لیں گے چینی آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے جب چینی گل جائے گی تو اب ہم اس میں ایک کب بھر کر پانی کا ایڈ کریں گے پانی کا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک چھوٹ کے برابر نمک بھی شامل کر لیں گے نمک شامل کرنے کے بعد اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے آہستہ آہستہ سے اس میں پانی جو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو جائے گا اور اسے مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا رکھ دیں گے لازپر گانیشن کے لیے ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے میرے فادر کو کیک نہیں پسند تو ان کی بردے تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کر دوں اور آپ کے ساتھ بھی ایک طریقہ شیئر کر دوں کس طرح آپ اسے تیار کر کے اپنے پیلنٹس کو یا اپنے لفونس کو ویش کر سکتے ہیں جن کو کیک نہیں پسند ہوتا جب حلوہ گی چھوڑنا شروع ہو جائے گا تو ایڈ سپین یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس طرح کا ایک گول بول لے لیں گے بول لینے کے بعد اسے اچھی طرح سے فیل کر لیں گے فیل کرنے کے بعد اسے اوپر سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد ایک پلیٹ لے لیں گے پلیٹ لینے کے بعد ہم اس طرح اس کے اوپر اس کو ڈاک لیں گے رکھنے کے بعد اب ہم اس پلیٹ کو ٹرن کر لیں گے ٹرن کرنے کے بعد جو بول ہے اسے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے پریس کرتے ہوئے اس طرح نکالتے جانا ہے بہت ہی مجھے کی پیاری سی شیپ بن جائے گی بلکل کیک کی طرح اور لاسٹ بار اسے ہم ڈرائی فروٹ سے گانش کر لیں گے اور آپ ایک خوبصورت سا کارڈ بھی بنا کر اسے لگا کر اب بش کر سکتے ہیں آئی ہو پرنڈز آپ کو میرے یہ آج کا طریقہ کیک بنانے کا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہے پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے موسیقی موسیقی